میرے بھائیو میرے بھائیو کیا میں کہوں دین سستا نہیں ہے سستا نہیں ہے سستا نہیں ہے ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یعجکم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ مَسْتْهُمُ الْبَعْصَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ کیا خیال ہے تم جنت میں صرف کلمہ پڑھ کے چلے جاؤں نہیں میری آزمائش آئے گی میں کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دوں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا میں دیکھوں گا کلمہ میں کون سچا ہے تمہیں آزمائش میں ڈالوں آزمائش آئے گی میری کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا ایک طرف دنیا کھڑی کر دوں گا ایک طرف کلمہ کو کھڑا کر دوں گا دنیا کہے گی میرے مجھے تقاض میرے تقاضے پورا کر کلمہ کہے گا میرا تقاضہ ٹوٹ جائے گا بیوی کہے گی میری ضرورت پوری کر اللہ کا عمر کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا بچوں کی ضرورت کھڑی ہو جائے گی کہے گی میرا تقاضہ پورا کر اللہ کا عمر کہے گا میں ٹوٹ جاؤں گا میں تیرے معیشت کو اور اپنے عمر کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا میں تیری ضرورت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا میں تیری نفسانیت کو اور اپنے حکم کو مقابلے میں کھڑا کر دوں گا میں تیری دیوی اور بچوں کی اور تیری تجارت کی حکومت کی ضروریات کو یوں مقاولے میں ٹکرا دوں گا حکومت کو دیکھتا ہے تو میرا عمر قربان ہوتا ہے میرے عمر کو لیتا ہے تو حکومت قربان ہوتی ہے تو کہاں کو جائے گا علا تنبیہ کے لئے فرما رہے ہیں تنبیہ کے لئے علا وَإِنَّ رُحَلْ إِسْلَامِ دَائِرَةٌ فُدُورُ مَعَ الْكِتَابِ حَيْفُدَار اَلَا وَإِنَّ الْكِتَابَ وَالْسُلْطَانَ سَيَفْطَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابِ سُلُو آج اسلام دردش میں ہے حرکت میں ہے تم بھی اس کے ساتھ حرکت میں رہنا دردش میں رہنا ایک وقت آئے گا اب الگ ہو جائے گی حکومت الگ ہو جائے گی حکومت کے چکر میں مت پڑھنا حکومت کے پیشے مت پڑھنا فَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابِ میری کتاب کو پکڑھنے آزمائش ڈالوں گا اگر اللہ کا عمر لیتا ہے تو حکومت گئی حوضہ گیا گئی ساری تجارت کی چھٹی ہوتی نظر آتی ہے اللہ کے عمر کو لیتا ہے تو سب کچھ آتا نظر آتا ہے اور اللہ کے عمر کو چھوڑتا ہے تو سب کچھ آتا نظر آتا ہے مقابلہ ڈال دیا مقابلہ ڈالا ہے یا علی اَعْتِقَ خَمْسَةَ آلَا فِشَات اَوْ اُعَلِّمُكَ خَمْسَةَ لِمَات تَنْفَوْقَ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَة علی بتا کیا کرتا ہے تجھے پانچ ہزار بکریاں دوں کلمیں سکھاؤں مقابلہ کیوں ڈالا داماد ہے اور ایسے نوازوں کا باپ ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں رَيْحَانَ طَيَّا میری ٹہنیا حسن حسین سبزے کو دیکھ کر آنکھوں کو تھندک ہوتی ہے رَيْحَانَ طَيَّا رَيْحَانَ طَيَّا کہتے ہیں ترو تازہ ٹہنی کو جیسے اس کو دیکھ کر آنکھوں کو تھندک ہوتی ہے حسن حسین کو دیکھ کر مجھے اسی طرح تھندک ہوتی ہے اس نے کہا رَيْحَانَ طَيَّا اور ان کی چیخ و پکار کانوں میں آ رہی ہے کہ میرے نوازے رو رہے ہیں بھوک کی شدت میں اور بیٹی کے گال پشکے ہوئے اور آنکھیں اندر میں دھسی ہوئیں نظر آ رہی کہ میری بیٹی فقر و فاتح کا شکار ہو چکا اب بیمار ہے بیٹی اب پوچھنے جاتے ہیں ساتھ میں عمران امن حسین ہے بیٹی اندر آ جاؤں میرے ساتھ عمران بھی ہے بیٹی کیا کہتی یا رسول اللہ میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ میں چہرے کو چھپا سکوں یہ گھر میں حال ہے اتنے سے چہرہ چھپ جائے گا ایک آدھا گھز کپڑا گھر میں نہیں کہ جس سے فاطمہ اپنے چہرے کو چھپا سکے عمران سے آپ نے مونڈے سے چادر اتائی اندر کر دی بیٹا یہ اوپر لے لو چادر اوپر لی آپ اندر آئے بیٹی کیا بات ہے اے اللہ کے رسول امران بیماری اوجا ترد تکلیفیں مسیبتیں پریشانی نے کمر توڑ دی اور آنسوں نکل پڑ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے کہ بیٹی مت رو تیرا باپ بھی تین دن سے بھوکا ہے باپ بھی بھوکا ہے بیٹی بھی بھوکی ہے اور یہوں کہا اے بیٹی عرد علی ربی لیجعل بطحاء مکت ذہبا فا ابید فقلت لا یا رب اجوع یوما و اشپع یوما اذا جعتو تدراتو الیک و سألتو و اذا شبعتو حمدتو و شکرتو اے میرے رب مجھے سونا چاندی مت دے میرے رب نے کہا تھا کہو تو سونا چاندی لیتا ایک دن بھوکا رہوں گا تیرے سامنے زاری کروں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا تیرا شکر ادا کروں گا اور اے فاطمہ تو کیوں گھبراتی ہے خوش ہو جا اما تربین ان تکونی سیدکا نساء اہل الجنہ کیا تُو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا بس خوش ہو دی اور گلے سے لگایا اور حضرت فاطمہ جو پھوٹ پھوٹ کے روئی بس اوپر سے اللہ تعالی نے جبریل اللہ علیہ السلام کو اتار دیا کہ خوش خبری دے لو فاطمہ کو کہ ہم نے اسے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک اثر اثر صحابی کا قول ابن عباس کا قول کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح تو جنت والے داروغہ رزوان سے کہیں گے اے رزوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں ہوگا آج یہ سورج کہاں سے چمک رہا تو رزوان فرمائیں گے ارے بھائی یہ سورج کی چمک نہیں یہ تو علی و فاطمہ مسکرا رہے ہیں ان کے دانتوں کی چمک سے روشنی اٹھ رہی مقابلہ ڈالا بتا علی کیا لیتا ہے بیٹی کی بھوک سامنے ہے علی کی بھی بھوک سامنے ہے کہ سخت سردی ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں حضرت علی پریشانی میں تہل رہے ہیں علی ما اخرجتا کس چیز نے نکالا تجھے اس حال میں اس سردی میں یا رسول اللہ اخرجنی الجو اے اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے نکال دیا بیٹھا نہیں جاتا توق بھوک کی بیٹھا ہی نہیں جاتا گھر میں اوہو علی اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے آگے سرے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے یہ آپ کو پاس ہے جب آدمی بھوکا ہو تو سردی اور زیادہ لگتی ہے سردی اور لگتی ہے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اے رہے بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو یہاں یا رسول اللہ کیا کریں بھوک کی شدت تھی گھر میں بیٹھا نہیں گیا باہر آگئے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا سامنے خجور کا درخت کھڑا تھا سردی کا زمانہ آدم نے کہا علی اس خجور کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں خجوریں کھلاو بھوک وہاں تو مانتے تھے اقلی دلیلیں اقلی گھوڑے نہیں دوڑاتے تھے اقلی گھوڑے جب آدمی قرآن حدیث کے سامنے دوڑاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے جو آدمی قرآن حدیث میں اقلی گھوڑے دوڑاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے اللہ کے عمر اور نبی کا طریقے میں اقل کو نہیں لگایا جاتا تسلیم ہے تسلیم آمنہ ایمان لائے سمجھ میں آیا تو بھی نہیں سمجھ میں آیا تو بھی اب حضرت علی کے دل میں یہ نہیں آیا گرمیوں کا زمانہ تو ہے سردیوں میں میں کھجور سے کیا کہوں جا کے بھاگے جا رہے ہیں اے کھجور اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں گرنے لگے پتوں میں سے روتب روتب جیسے حضرت مریم کے لئے اللہ نے بتایا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّقْلَةِ قُسَاتُ سَاقِطَ عَلَيْهِ رُطَبًا جُنِيَا قُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَافِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کمرہ بند باہر سے تالا راستہ کوئی نہیں مریم اندر تالوں میں بند حضرتِ زکریہ آتے ہیں آگے پھل پاتے ہیں گرمیوں میں سردی کا سردیوں میں گرمی کا اے مریم یہ پھل کون لائیا ہُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ لائے ہے اللہ کھلاتا ہے حرز علی جا رہے ہیں اب خجوریں گر رہی اٹھا کے لائے تو بکھاؤ ان کو بھی کھلایا خود بھی کھایا علی کو بھی کھلایا بچ گئی کہا جاؤ فادمہ کو دیکھے آو بھوکی ہوگی حضرت علی سے مقابلہ ڈالنا ہے بتا آپ کیا لیتا ہے پانچ ہزار بکریاں لیتا ہے یا پانچ بول سیکھتا ہے جو تیری آخرت میں نفع دیں یہ کیوں نہیں کہا میرے بھائیو اے علی آجا تجھے پانچ ہزار بکریاں بھی دے دوں تجھے پانچ بول بھی سکھا یہ کیوں نہیں کہا مقابلہ ڈالا امت کو بتایا کہ جب میں اپنے داماد کو بھوکا رکھ سکتا ہوں اور اپنے نواسوں کی چیخ و بکار کو سن سکتا ہوں اور اپنی بیٹی سب سے محبوب اور سب سے پیاری سب سے پیاری بیٹی کے بھوک کے آنسو اگر میں برداشت کر سکتا ہوں اس دین کی خاطر تو اے میری امت تمہیں بھی برداشت کرنا ہوگا ورنہ تم میرے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتے تم میری امت ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیوں آج بیوی بچوں کی محبت نے مسلمان کو حضور کی محبت سے توڑ دیا آج دکان کی محبت نے مسلمان کو رسول کی محبت سے کاٹ دیا اور اللہ کی محبت سے توڑ دیا اور صحابہ کہتے تھے نفتیک بے امہاتنا و آبائنا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارے معبات آپ پر قربان ہو جائیں صحابہ یوں کہتے تھے بے اوی انت و امی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باق آپ پر قربان ہو جائیں سیکھا تھا حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے گھر میں فاقہ بھوک مسئیبت بیات آپ بکریاں بھی دے دو آپ بول بھی سکھا نہیں منشع نبوت کو سمجھے کہ اللہ کا رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ بتا تجھے آخرت لینی ہے یا دنیا لینی ہے مقابلہ اللہ ڈالنا ہے اور یہ مقابلہ کیونے تک چلے گا خواہش عمر اللہ کا ضرورت ادھر سنت ادھر برادری ادھر عمر ادھر حکومت ادھر عمر ادھر کرسی ادھر عمر ادھر روسی ادھر عمر ادھر اپنی حاجات ادھر اللہ کا حکم ایک کو توڑے گا یا اللہ کا عمر توڑ یا ضرورت کو توڑ یا نبی کی سنت کو توڑ یا اپنی برادری کو توڑ دے یا اللہ کے حکم کو پکڑو یا بیوی کو پکڑو یا اللہ کے حکم کو قربان کرو یا بیوی کو قربان کرو یا بچوں کو قربان کرو ایک کو قربان کرنا پڑے گا ہر سلی نے عرض کیا یا رسول اللہ خمسة آلا فشات لمال کفیر بے شک پانچ ہزار پکری بہت بڑا مال ہے ولیکن علم نی خمسہ کلمات مجھے آپ پانچ بول سکھا دیجئے تنفعونی فی دنیا والآخرہ جو میری دنیا میں بھی مجھے نفع دیں اور میری آخرت میں مجھے نفع دیں آپ کا دل خوش ہو گیا ہچھرا کھل گیا کہ علی کامیاب ہو گیا ام مال کے چکر میں نہیں آیا ام مال ہے آمرہ ام مال ہے ام نفع دنیا میں بھی مجھے اندازم